بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی افقہ قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی و لا ناقضہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لی اعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیما و آل عمرانا على العالمین زریتا بعدها من بعد صدق اللہ العلی والعظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِ بِي محمد سید القونین والشقلین والفریقین من عرب و من عجمی منزہ عن شریک فی محاسن ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقسمی سمر دعاً نبی بکرم و عن عمرہ و عن علیم و عن عثمان زل کرمی والآلِ والصحبِ سُمَّت تابعین لهم اہلِ الدقاء والنقاء والحلم والکرمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عمّن واله و آزم شانه و آتم برحانه کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ تعالی وآلِه وآلِه وآصحابِه و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں درود السلام حدیہ کرنے کے بعد بہت ہی احترام اکرام اور عقیدت محبت کے ساتھ سادات اکرام جو بہت عظیم مرتبے کی علمی روحانی شخصیات ہیں اور بہت ہی بزرگوں کی اولادِ پاک ہیں ان کے وہ جانشین ہیں تفصیل حضرت شاہ صاحب قبلہ نے پوری ان کے اسمائے گرامی کی ان کا عزاز عزت دینی فریضہ ہے ہمارے لئے اور سب کی بارگاہ میں حدیہِ تبریق پیش کرتا ہوں ان کی تشریف آوری ہمارے لئے سب کے لئے باعث باعثی تقویت ہے کہ الحمدللہ ان کی دعائیں اس عزیم الشان دینی مشن کے ساتھ ہمارے لئے یہ بہت ہی دل کی تقویت اور ثبات کا ذریعہ ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات روحانیہ میں رکیان عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کا عدب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا کرتا ہے حضرت العلام قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب جو ماشاءاللہ صدر المدرسین محقق ہیں اور ہمارے صادات اکرام میں خصوص وہ ہم سب کی آنکھوں کے تارہ ہیں ان سے برکت آسل کرتے ہیں ہمیشہ محبت سے جذبات رکھتے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں جن کی اسمائے اکرامی حضرت نے بڑی محبت سے ذکر فرمائے ہیں دست بستہ علماء اکرام کی خدمت میں میرا سلام اور تبریق تسلیم کہ یہ کرام ہیں یہ رسم نہیں ہے کہ علماء کو ان کرام کہتے ہیں کرام مانتے ہیں وہ کرام ہیں تو سج قدر ہیں حضرت علماء اکرام محمد صاحب صاحب ان کا وہ صدر جماعت علیہ سنت رہے ہیں اور ہیں غالباً تو ان کی خدمت بھی عدیت تبریق پیش کرتا ہوں تسلیم عرض ہے جتنے بھی علماء اکرام ہیں میں سب سب پجابی میں کہتا ہے تھی بدی سلام عرض کرتا ہے یہ ہے اب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آگے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ محسوس کر رہے ہیں مجھے شاہ صاحب کے علانات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ سید آپ لیٹ سمجھتا ہوں میں تو لیٹ سمجھتا ہوں دو بجے کیونکہ میرا ٹائم جلدی بھی آ جاؤں جو لوگ مجھے ٹائم اسی وقت دے رہے ہیں لہذا سچی بات ہے میں تو لیٹ نہیں سمجھتا ہوں آج بلکہ طریقے کے خلاف سمجھ رہا ہوں میرے طریقے جلدی ہو رہا ہوں میں بالکل دل سے بات کر رہا ہوں بناوٹ نہیں کر رہا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے میرے صاحب لیکن کوئی بات ہوں کوئی بات ہوں جب تقریر تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا قرآن شریف میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لئے بنایا اور دن کاروار کے لئے کہ لیل ساکنا ہے اور فرمایا یہ تبلیغ کے رات کو جاگنا یہ بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ جب کام شروع کرتے ہیں تو رات جاگنے والے سو جاتے ہیں صبح کو سفر کر کے آتے ہیں تو سو جاتے ہیں رات سا بھی جاگتے رہتے ہیں تو بھائیوں یہ بالکل جیسے بزرگ فرماتے تھے ایسا ہی تو باقی یہ مسئلہ شریعت کا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سوا کرو رات تو باتیں نہ کیا کرو وہاں پہ حدیث پاک میں ہی استثناء ہے اگر باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوں تو کر لیا کریں صحیح بخاری شریف علمان ہے امام بخاری رحمت اللہ علم وہ مسابرہ کا یا سمر فل لیل کا یہ ہے امام بخاری کا ترجمہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو باتیں کسے ٹانیاں نہیں ہیں یہ قرآن کی باتیں اور حکم اللہ تعالی جلل شانہو کا آج جیسے میں سمجھا ہوں انوان شادی کا قبلہ نے جو رکھا ہے حضور نبی کریم رعو فرحیم علیہ تعید و سلیم شان پاک کا انوان ہے اور کہ سب بزرگی سب مجد اور فضل اور عظمت اور کبریائی جو سب اللہ کی ہیں اس تقریر کے لیے آپ کو راجہ بزار سے تو مولوی بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہی کر جاؤں گا یہ بھی ادھر سے آئے کہیں تو پھر بھی نہیں نہیں کبریائی رب عظمت والا بھی رب حکومت والا بھی رب عزت والا بھی رب عزت والا بھی رب حکومت والا بھی رب سب عقود ہیں اس کی سب ملک اس کی سارے خزانے اس کے ساری طاقتیں اس کی سب اسی کا اور جیسا اس کا ہے ایسا کسی کا نہیں خالق ہے مالک ہے نازک ہے معبود ہے بسجود ہے وہ اور ساری بات اسی کی وہ ہی اکبر ہے اس کے مقابلے کی کوئی بات نہیں وہاں ہو آج کل بہت وہاں بڑھتے ہیں لوگوں دنیا وہاں بھی ہوگئی دنیا وہاں بھی ہوگئی لیکن ہمیں بھی صدیان ہوگئی ہیں سجدوں کو بندوں کو وام نکالتے ہوگئے وام بھی ہوگئی وام بھی ہوگئی وام بڑھ جاتا ہے حضور کی تعریف کریں تو لوگوں کو وام بڑھتا ہے جو اللہ سے ملا رہے ہیں میں نے کہا نہیں ملا نہیں سکتے ہم ملا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو انور کے امتی ہیں رب سے ملانے ہمیں ملانے حضور آئے ہیں ہمیں رب سے ملانے آپ کو رب سے ملانے حضور آئے ہیں جو نبی نہ ہو وہ بندوں کو اللہ سے ملا سکتا ہے ہم ملا ہی نہیں سکتے مولی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ ظلم ہے ہم پر نہیں آپ کا اپنی جان پر اپنی جان پر ظلم ہے بے تکی باتیں کرتے ہیں ہم ملا سکتے ہیں ہم کیسے ملا سکتے ہیں ام ملا سکتے ہیں ہم ملا سکتے ہیں ہم اللہ ہم راغے ہیں ہم ملا سکتے ہیں ہم ملا سکتے ہیں سبحان اللہ سنیوں آپ کے اس تازگی پر سبحان اللہ یہ کوئی خطابت نہیں میری مجھے آتی نہیں خطابت یہ حدیث ہے رسول پاک نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فبعاہا وعبداہا یا لاؤن لوگو ترو تازہ رکھنا جو تیرے حبیب کی باتیں سنیں اور سن کے یاد کریں اور پھر آگے پھیلا اوہ تو سننی دا بچہ ہی نہیں یڑا مصطفیٰ عدی مدہ سنے دے کھل اور یہ دعا ہے حضور کی کسی بھی بزرگ کی میں نے دعا کبھی نہیں پڑی لاظرت ہو تیری تو تازہ رہے زیادہ سے زیادہ تازہ کا لفظ آتا ہے تو بھولوں پر آتا ہے وہاں لکھے ہوتے تو تازہ مل جائیں ٹھیک ہے بندہ تازہ کیسے ہوتا ہے اس ترقیب کئی لوگوں کو پتہ نہیں میں صدقے جاؤں اپنے آقا کے جو دعا اتنی قابل دعا دی کہ چودھویں صدی میں آج پندرویں صدی کے ترتالی سال گزر چکے ہیں اس صدی میں سب کا پرابلم ہی یہ ہے مجھے کہ سید صاحب جی پیسہ بھی ہے بچے بھی ہیں کوٹھی بھی ہے بمگلہ بھی ہے دل مردہ سا رہتا ہے میں کہا حضور کی باتیں شوق سے نہیں سنتا کہتے ہیں اس کا تعلق کیا ہے میری بیماری سے میں نے کہا حضور نے کہا جو میری باتیں شوق سے سنیں یا اللہ اس کا دل مردہ نہ کرنا تازہ رکھنا سننے ابن ماجہ شریف حدیث پیار مصطفیٰ کی سیاستہ سے حوالہ جو کہتا ہے کہ میرا دل مرہ رہتا ہے عربان کا کہا تیرا دل زندہ کرو مصطفیٰ نے کہا جو شوق سے میری بات سنیں یا اللہ اس کا دل کبھی نہ مرے سانس رکھ کیا ہے تو دل تازہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حضری میں آپ کے پاس آیا ہوں حاضر ہوں خادم ہوں میں آپ کا بڑا بڑی رینہ خادم ٹھیک ہے اور اکثر سنی تو مجھے اس بات میں جانتے ہیں کہ میں صرف نارہ نہیں سنتا ج Trainerนیام آپ کے پاس آیا ہوں شہ السبolution جا مرہ رسالت جو دل مد magician جو دل جڑی جوا مرہ رسالت جوا دل جوا دل جوا دل جوا دل آج سنو چنیوں بیٹھو اور سنو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے دعا دی اللہ کی حفیر نے دعا دی وا 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 پرشاوائے تعمال ہوگی میں سمجھیں کہ آپ کی تقریب سنوں گا جاہاں کا اللہ خوش رکھے شیر ہے شیر علی عصد اللہ اللہ کا شیر حریم پرسی علی کا شیر موسیقی اس لیے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کہ مجھ سے لڑ بھی بڑھتے تھے مجھ سے لڑ بڑھتے تھے ٹھیک ہے تو لڑتے لڑتے بھی مجھے کہتے اس سے زیادہ لڑتا ہم اگر تم سید ہونا نعرہ حیدری تو دوستو سرکار کی یہ دعا ہے لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر افریقہ کے سنی ہوں گے تو بچھارے تو ان کا اچھرہ کیسے تازہ ہوگا یہاں کیسے ہوگا کیا ظاہر ہوگا تو میں نے کہا تم کیسے سمجھتے ہو ایسے نہیں وہ تازگیہ اور ہے وہ تازگیہ اور ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے دیکھو قبلہ سید امیر شاہ صاحب بلانی میں نے ان کے زیادت کا شرف حاصل کیا جب میری عمر صرف بارہ سال تھی میں ان کے آستانے پر حاضر ہوا وہاں ای ٹی آئی کا کنونشن تھا ہے ان کے گھر میں تو میں حاضر ہوا تھا جسٹس دورانی ساتھ ہے تقریر کی جو ہائی کوٹ کے چیف جسٹس تھے پشاور کی بارہ سال میری عمر تھی اس وقت تو میں گیا تھا پشاور حضرت کے گھر میں وہ لکڑی والے جو دروازے تھے اور سارے اس کے اندر میں دو روز وہیں رہا ہوں حضرت کے آستانے پر سید صاحب قبلہ کی حیاتیں مطارہ میں انتو بھالے گرامی بارہ ہاتھ زیارت کے میں نے شرف حاصل کیا اگر وہ کوالٹی ہو وہ بھی پوری ہے دیکھو اس عمر میں تھیرا چمک رہا ہے ان کو دیکھو چمک رہے ہیں لیکن تازگی سو زوہدی میں نہیں تازگی تو حضرت بلال میں کہو نا سبحان اللہ تو تازگی کیسے ہوتی ہے تازگی حضرت عشق لاتا ہے عشق ہے جو تازگی ہے عشق نہیں تم مردنی ہے عشق ہے اصلی حیات موت ہے اس پر حرام لوڑ سے کہو سبحان اللہ بات ہو گئی یہوں کٹ کے کتنے چیز کٹ کے اللہ اکبر دران آگئی اللہ کے چھوٹی جی اینج کی تہہ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام بولو موت ہے اس پر حرام فتوہ دو موت کس پر حرام ہے موت عشق پر حرام ہے یہ بڑی لمبی بات ہے اللہ اکبر یہ محبت ہے یہ عشق ہے میں ارز کر رہا ہوں سنی بھائیو ہمارے آقا کریم آپ کے ذکر مبارک میں یہ رفت ہے یہ بلندی ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے یہ عظمت ہے کہ جو ان کی بات سنیں وہ تازہ ہو جاتا ہے اور یہ حدیث پاک یہ آپ کی دعا ہے دل کھل جاتے ہیں مردنی دور ہو جاتا ہے تب یہ تازہ ہو جاتا ہے اور رہے گی جب بھی آپ وجہ سمجھ نہ آئے بے چین ہو جائیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیجئے ذکر پاک کیجئے ذکر پاک سنئے دروشری پڑھئے دروشری پڑھئے اور پورا پڑی دروشری بھی پورا پڑی شاٹ کا ٹھکنے شاٹ کر کر پورا دروشری پورا پڑھو ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا دروش ہے میں نے کہا دروشری فی ہے پر پورا نہیں کیوں اس واسطے ہے کہ حضرت ابنہ یہ حجر حیتمی مکی فرماتے ہیں یہ درود ناقص ہے حضور نے فرمایا یہ صلات بطرہ ہے ناقص ہے کامل نہیں تو پوچھا یا صلی اللہ درود بھی کوئی بطرہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے فرمایا جس میں لوگ مجھ پر درود پڑھیں میری آل پر نہ پڑھیں وہ درود ناقص ہوتا ہے اور جس میں میرے ساتھ میری آل کا ذکر کریں وہ درود کامل ہو جاتا ہے زور سے کہو سبحان سارے بیگ آواز کہو سبحان شاہ ساتھ نے بڑے اعلان کی ہے میرے میں اس قسم کا اعلان ان کا ثابت نہیں کروں گا جیسے وہ مداری کا اعلان کر دیتے ہیں بھئی اے فوٹبال کے برابر انڈا تو ڈیڑھ روپیز اٹکٹ لے لو تو اندر جا کے دیکھ لو جب اندر گئے تو ایک اتنا سانڈا ایک اتنا فوٹبال انہیں کہا یہ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آنڈے اتنی ہوتے ہیں جیسے یہ تو انہیں کہا برابر نہیں پڑھا ہوا فوٹبال کے برابر انڈا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ بولوں مرنہ شاہ صاحب کے اعلان اس طرح ننگ ثابت ہوں کہ وجہ بھلانا یہ آیا ہے اور وہ کر رہی کچھ نہیں ایسے نہیں کریں گے کیونکہ دسمبر کی راتوں میں دوستوں کو جگانا اور پھر پانی میں آگ نہ لگانا یہ تو بڑی زیادہ اور دوستوں باتیں ہوں گی باتیں ہوں گی پر دیان ہماری طرف رکھو نہ میں یہ آپ شفات ارز کر رہا ہوں عزت و عظمت والا رب مگر راجہ بازار والو تیس پارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ عزت والا تو ہے پر عزت دیتا نہیں عزمت والا ہے پر عزمت کسی کو دیتا نہیں یہ دکھا دو تو میں مرکز جماعت اللہ سنت کیونکہ پھر ہماری سوچ ہی ٹھیک نہیں لکھاؤ قرآن میں اللہ حمد سے لے کر وہ ناس سکتا جو مولوی زلہ ٹکے اکھاڑ کے مردے بھی لے آو جا کے اپنے ٹھیک ہے تسیل حضروں کے سارے مردے پک لے آو جا کے تیس پارے قرآن سید کا چیلنج ہے ایک آیت دکھاؤ اس پہ زور دیتے ہو عزت والا اللہ ہے تو میں نے کہا اس پہ تو جگڑا ہی نہیں زور کس واس دیتے ہو ہمارا تمہارا جگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ عزت اللہ کی ہے کہ نہیں وہ اسی کی ہے عظمت اسی کی ہے اس پہ تو جگڑا ہی کوئی نہیں تم انکار کرتے ہو کہ اس کی عزت ہے پر وہ عزت کسی کو دیتا نہیں ہم کہتے ہیں دیتا ہے وللہ عزت والے رسول ہی ہڑی نہیں ہدا کیا کچھ بہانا آپ کو ڈرنٹ زیادہ لگتی ہے پہلے زمانے میں بھی لوگ یہاں پہ یکھنی پیتے رہتے تھے جب ہی ہمیں پنڈی آتے یا پیشاور جاتے یکھنی وڑی ریڈیاں ہوتی ہمارے علاقے میں لسی وڑی ہوتی ہیں اب بھی آپ محسوس کروارے ہیں کہ آپ صدی لگ رہی ہیں اوہ بندے خدا کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ اوہ قرآن کے طالب المو ہمیں دکھاؤ یہ نہ دکھانا کہ عزت اللہ کی ہے وہ تو منی پر وہ نہیں اسی کی ہے ہم یہ دکھاتے ہیں کہ عزت کا مالک وہ ہے اس نے عزت کا ناج اپنے حبیب کے سر پر سجا جائے کھڑے ہوں بیت کھڑے ناج ناج رسال ناج رسال ناج رسال بات یہ ہے بات ختم العز مالک اللہ اور نص قتل کیا ہے والے رسول ہی اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ عزت کے مالک نے اس میں جگڑا نہیں اور پھر ولی المؤمنین جیسے اللہ مالک ہے تو اس نے روک کے نہیں رکھی اپنے حبیب کو عطا فرمائی حبیب عزتوں والے ہیں لیکن عزت روک کے نہیں رکھی اپنے غلاموں کو اپنے مومن امتیوں کو اپنے قریبیوں کو وہی سے لگو نا بڑے بڑے مستی ناراض ہو جاتے ہیں کہ پہلے کس کے علام لیا ماد میں کس کا لیا میں مفتی صاحب آج کال آپ انسپیکٹر رکھے ہوں پہلے تو مفتی ہوتے تھے آپ آج کال انسپیکٹر ہو چیک کرتے پھر تو پہلے کس کا نام لیا تیرے بابے کی بھی وہ کہتے مستی میں غیر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ نام اوپر لکھ دیتے ہیں اللہ کا نام اور رسال حضور پاک کا لکھ دیتے ہیں تو کم لکھتے ہو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ ان کے بابا تقریر کرتے ان کو اللہ صرف اینک کے لئے ناک عطا فرمائی تھی ناک ان کی دیتی بچارے کے مبوش کے لینک لیتی بس آگے ختم تو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جا ہو بے نقیان حضور کا دم نہ کر بے نقیان یہ ہی بے نقیان ہوتا ہے ہم نے بلکل قریب سے دیکھ ہے میں کہ یہ تغلف ہی ہے سارا صرف عینب کے لئے ہیں تو بے لککہ تو ہوگا جو ان کی عزت نہ مانے بے لککہ اور جو یہ کہے زہے عزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے کوئی جگڑا نہیں اور منصب نہیں پر ہو مومن ہیں ڈنڈی نہ مار ڈنڈی نہیں مار ڈنڈی مار مومن نہ ہو انصاف سے کام کرے انصاف سے ولی مومنین مومنین بھی عزت والے ہیں مومنین عزت والے مومنین عزت والے اور جو اول اول مومن ہو اول مومن اللہ کی عزت رسول کی عزت رسول کے بعد مومنین کی عزت مومنین میں اولون والسابقون الاولون والسابقون الاولون یا اللہ اول کیوں نہیں یہ قلون کیوں جمع جمع نا السابقون جمع اولون جمع اللہ کو یہ جمع پسند دیں اور آپ کہتے ہیں کسی معنی میں بھی کوئی اور کو اول کہا تو فوٹو چھاپ دی یہ مرے یہ تو مجرم ہے میں نے کہا ڈنڈی مار ملا ہم مجرم نہیں اول ون کا ترجمہ کر رہے ہیں مجھے کوئی عالم اس کا جواب دے سابق ال اول کی بجائے سابقون اولون یہ کی بھر میں سنیوں کے طریقے کے اندر باز کر رہا ہوں صرف اس کا جواب دو کہ سابق اول کیوں نہیں کہا حالانکہ قرآن نے کہا ہے آپ معلوم کرے کہ ایسی بات کرتا نہیں قرآن کرتا ہے منہم سابقون بالخیرات بی ازن اللہ سم ما اُرَثْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطفَئِنَا مِن عبادِنَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِنَفْشِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سابقون بالخیرات بِعِذْنِ اللہ لیکن سابق کو جب اولون کہنا تھا سابق الاول کہنا تھا پہلے نمبر کا سابق تو جمع کسی ایسے بولا یہ جمع کسی کیوں بولا اے مفتی کراچی اب تعالی اور بھی لوگ اس کے مینڈ کی ہوا مینڈ کی کو زکام اللہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں یہ نسی ہے یہ نسی ہے میں نے کہا نہ کہا کر تم سے تو سود بھی ادا نہیں ہوتا اگر جو میں نے بھی ادا نہیں نسی کو جو نسی کہے وہ تو رات کو نسی یا دیاری تو میں تو یہ بھی بتا لگی کہ نس کہنی چاہیے یا نس کہنی چاہیے اب دیو گو وا دو سوان والے جو نس بندی کر رہے ہیں تم اس نس کی بات کر رہے ہیں نس 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 سی قل کلام لعجل ہی بڑی کتاب نہیں تو عصول شاشی دیکھ لیکن وہ عصول شاشی کہ خطبے سے بھاگ جاتے کہ ہم کہتے ہیں ماں استقلال اندرود ہو رہا ہے استقلال اندرود ہو رہا ہے میں نے کہا درود ہو رہا ہے تو آپ کے بیٹ میں کوئی درود ہو رہا ہے تو السلام مولا ابھی حنیفہ کہیں تو آپ کو کچھ جو آپ دیتے ہیں نہیں نہیں وہ اندر کہہ لیا باہر کہہ لیا اوپر کہہ لیا بین اس دور کہہ لیا میں نے کہا کہو ہمیں خوشی ہے وہ ہمارے ہی ہیں کیونکہ ہمارے امام جعفر صادق پاک کے وہ شاگرد ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں حنیفی ہم اور ان کے مسئلے کو ہم جعفر صادق کے مسئلے ہی کہتے ہیں کہو سبان امام جعفر صادق کے مسئلے کہتے ہیں اس لیے تو ہم پیار کرتے ہیں فقہ انفی سے بھی پیار کرتے ہیں امام تو یہاں اس کتاب کے جہاں نہیں چھوڑ دے یا بھی اور لگا کیوں نساب میں اور لگا لے ساری کتاب میں چھوڑ دی یہ نہیں چھوڑ دی تو پھر اگر ایسے چھوڑ کہتے ہیں نہیں یہ طلب علموں کے لئے بڑی مفید ہے میں نے کہا اس مفید میں انہوں نے خطبہ لکھا ہے وہ استقلالا سلام بیج رہے ہوں امام آزم ابو حنیفہ پر ٹھیک ہے اور ان کے احباب پر بھی ان کے احباب جانتے ہیں سنشاہ چینوں پڑی یہ ان کو پتہ ہے اللہ ابی حنیفہ با احباب نہیں سنشاہ امام صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے احباب پر سلام ہو سکتا ہے اول مسلم اول اول مومن اول مسلی رسول اللہ کہو سبحان اللہ تو جو اس کے احباب ہوں اسدقاء ہوں جو غلام ہوں اگر سلام امام ابو حنیفہ پر قربان امام ابو حنیفہ پر ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ جو تیری تقلید شرق ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرق بخاری مسلم ابن معجہ امام اعظم ابو حنیفہ ان پر سلام مستقل اور کوئی فتوہ نہیں اس علشاء شیخ والا ہمارے تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہیں جو احباب پر پرد اول مومن اول مسلم کے لئے یہ پکہ رفضی ہے یہ پکہ رفضی ہے میں نے کہ پاگلا پکہ رفضی اس بات سے اگر تو بنانے لگا ہے تو دھول گئے ڈر رہا ہے اور فیلنگ ہے تیری اور یہ بیماری ہے حساسیت بڑھ گئی ہے تیری ہاں رفضی رفضی اس وجہ سے رفضی نہیں ہوتا رفضی ہوتا ہے صحاب اکرام کو مومن نہیں مانتا یہ ہے رفضی یہ کیسے تم نے سمجھ لیا کہ حضرت مولا کائنات پر درود اسلام پڑھے گا رفضی ہو جائے گا یہ تیری بیماری ہے زیادہ حساس ہو گئے زود حصی بلکے ہو گئے اور زود حصی ہو جاتے ہے گجر خان کے دیواروں پر بھی زود حصی کا الان لکھا ہوا زود حصی اتنی بڑی بیماری ہے کہ پورے پنجاب دیواروں پر زود اس کے لیے لگے ہو زود حصی حصی بیماری ہے سارے حقیم اس کے رسکے بیچ رہے ہیں اور یہ زود حصی ایس اوبر فیلی خلط بیماری ڈیزیز علاج کراؤ اور اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو اس بات سے تڑپے نا تو بن کے انہوں تھمے نا لکھا ماری علیمہ حیدر 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 دار حیدر آپ نے سمجھ لی بات عزت کا مالک اللہ اللہ نے عزت دی اپنے رسول کو اردیس لیے سن لو یہ حدیث پاک ہے رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری عزت الکرامت ساری عزت اللہ میرے ہاتھ میں دے گا الکرامت یوم ازم بیدی قرامت ساری میرے ہاتھ میں ہوگی تو میرے والد رحمت اللہ علیہ حدیث کے بڑے مشہور استاذ اپنے دور میں میں نے ان سے عز کی جی لوگ کہتے ہیں کہ عزت کا تاج سر پہ ہوتا ہے یہ حضور کے ہاتھ میں کیوں دی فرما وہ تاج جو عالم ارواح سے بھی پہلے سر والا تو دے دیا تھا سر حضور کا تاج ختم نبوت نہیں مزہ نہیں زور سکھ اس اللہ وہ ہو گیا فیصلہ یہ جو یوم ایز دن ہے نا یہ ہے عشر کا دن اس دن سر پہ نہیں سر پہ تو پہلے ہو چکی ہے وہ اتارہ ہی نہیں کیونکہ رب جو دیتا ہے نا سر پہ رکھنے کو تاج تو یہ نہیں پھر لیتا نہیں زوال نعمت کا نبیوں سے کبھی نہیں ہوا زوال ممنوع نہیں ہوتا نبوت کا رسالت کا کسی حالت میں جس کو نبوت دی ہے نبی رہتا ہے جاگتا بھی اور سویا ہوا سانس لیتے ہوئے بھی سانس نہیں لیں تب بھی قبر میں ہوں تب بھی زمین پر ہو تب بھی عرش پر ہو تب بھی نبوت ان سے زائل نہیں ہوتی زوال نبوت نہیں ہوتا زوال نعمت بھی نہیں تاج سر پہ رکھ دیا اب یہ ہاتھ میں کیوں دیں تو میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں اس لیے دی کہ جو شاید تقسیم کرانی ہو نا وہ ہاتھ میں ہی دی جاتی تو حبیب آپ کو تو دے دی پہلے سے ہی عزت آج اپنے غلاموں میں ایک اگر پہچانی اور چتنی چاہے اسے عزت اگر فرمائے نارے تکبیر ذرا دونوں ہاتھ دہرہ کے سنیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے غاسیان آپ سمجھ آئیے آپ یہ حدیث ہم نے نہیں لکھی ہاں کوئی بھی سن لیں سن لیں جو اس قسم کی تکرینیں کرتے رہتے ہیں نا پہلے تو وہ کرتے تھے آج کل سن کہلانے والوں کو یہ شوق ہو گیا جو آج سے پچاس سال پہلے راجہ بزار والے مولوی کر گئے وہ آج یہ شن کی ہوئے تو میں نے اتنی پیش ہی تو پنچر ہو گئے ہو پنچر ہو یہ تقریب تو وہ کرتے تھے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْایمَانُ وَلَاكِنْ لَاكِنْ پڑھتے ہی نہیں تھے یہاں تھا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْایمَانُ آپ تو کیا پتا ہے کتنا خطرناک مضمون بیان کر رہے دیتے قرآن بیان کر رہے ایک قرآن کرو لیکن لَاكِنْ کو جھوڑ گار تو نہ کرو لیکن پڑھو وَلَاكِنْ جَا اللَّهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا زور سے پڑھو سبحان اللہ بات تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے ماتھے کار اگر وٹ نہ اترے تو پھر کیسے کرنے یہ تو بالکل صاف ماتھا ہوگا تو پھر تقریر ہوگی اپنی ریزرویشن جو طبیعہ تمہیں رکھی ہوئی ہے نا وہ ختم کی آپ تحفظات میں بیٹھ رہے ہیں میں ایسی بات نہیں کہنے والا کہ جس سے آپ شاکٹ ہو جائیں ایسا تجھ نہیں ہاں وَوَٹْ لَا دِو آمدھے ہنگے کیونکہ علی وارے مدھے تک وٹ نہیں رکھ دے ازت کا مالک اللہ عزت دی اللہ نے رسول کو رسول نے دنیا و آخرت میں جو اول آیا اس کو اول دی کیوں اس لیے کہ بس صادقون صادقون اولائی کہم المقربون شبکت والا تو شبکت والا ہے مقرب زیادہ ہے تو عزت جب رسول دے گا اللہ رسول کو دے گا تو رسول دے گا مومنین کو تو جو اول مسلم ہے جو پہلا نمازی ہے جو دعوتِ عشیرہ میں اول اول اسلام لانے والا ہے نورے ہادری نورے ہادری ہادر 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 سید العرب ہے تو عزت ہے ان کی ہم مانتے ہیں کہتے کسی معنی میں بھی اول نہیں کہو آپ تفضیلی ہو جاتے ہو میں نے کہا تفضیلی تو مرسائے سے بھی بھاگتی آپ کو کس نے کہا ہے ہم تفضیلی ہیں تفضیلی ضرور ہے ہم دوسری مخلوق میں انسانوں کے تفضیلی ہیں فَدَّ اللَّهُمْ عَلَى قَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اب جو انسانوں کو دوسری مخلوق سے افضل سمجھے ہوا نا تفضیلی کیوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْ لَاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاہُمْ مِّنَتْ وَيْبَاتِ وَفُدَّلْ لَاہُمْ عَلَى قَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اب آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا تعلق سمجھو یَوْمَ نَدْعُو قُلْ لَوْنَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يُظْلَمُونَ فَطِيلًا یَوْمَنْ اُوتِيَا كَتَابَهُ بِيَمِنِهِ وَفِالْآخِرَةِ آمَا وَأَضَلْ أَضَلُّ السَّبِيلًا آپ اول کرتے ہیں میں نے کہا ہاں امام ترمزی رامت اللہ لے جائے جامع ترمزی پڑھانے والے کو تیرے مدرس میں تو جس طرح رکھتا ہے مجھے پتا ہے ہمارے مدرس میں جو جامع ترمزی پڑھا ہے سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے اس جامع ترمزی میں لکھا ہے کہ اول ہیں یہ اول ہیں اب کہا حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا میں نے نہیں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ بھی اول ہے بچو اب جنگڑی آ ابھی تک تو جتنے بھی بول رہے ہو نا میری تحقیقات سے اوپر ایک لفظ بھی تم نے نہیں بولا ابھی تو میری نگلی ہوئی اور اگلی ہوئی ہنڈیاں چاک رہے ہو کوئی چیز لائے للکا رہے للکا رہے للکا رہے للکا رہے سننیوں کا پانشاہ سننیوں کا پانشاہ اور غلط مطلب دیا تم نے تم نے غلط مطلب سمجھا اور جب میں نے سمجھا کہ تم نے غلط سمجھا اب صحیح سمجھانے آ گیا ہوں یہ میں نے جان لیا کہ ہم تمہیں کچھ اور پڑھاتے رہے تم اور پڑھتے رہے اور ظالمان جن کے درس سے غلام آ کر عزت کا تاج پہن جاتے ہیں ان حقوں کا کبھی مقابلہ نہ کرنا برنا سلی نہیں تم نے کیا سمجھا اس کو یا عزت کا یا عزت کا یا عزت کا دوستو اصحابِ رسول پر ہماری جانیں قربان ہیں لیکن اگر اس کا مطلب تم نے یہ لے لیا تھا کہ یہ اس کا مطلب مولا علی شریف خدا کی چاننی بیان کرنی کہ تم دیوس ہو بے غیرت ہو کیا ہوں اس لیے اصحابِ رسول کریم سارے کے سارے مولا علی کی عزت کرتے ہیں ان کے عزمت کو سلام پیش کرتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو ایسے کوئی پہنے ہیں مان سارے سے ایک لینہ ادھر جاتی ہے ایک سیدھی جاتی ہے شنکیاری کی طرف بالا کوٹ کی طرف گڑی بیولا کی طرف ایک ادھر جاتی ہے اُس لینہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا عدب کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں نے کہنا ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہم اہل سنت وہ جماعت ہیں ٹھیک ہے آج کل یہ رواج بنا رہے ہیں رواج بنا رہے ہیں ابھی مجھے سید صاحب ایک دکھا رہے تھے انہوں نے کوئی مدہ پڑھ دی مولا فاق کی شیر خدا کی قرم اللہ تعالی وجہ القریم اور ان پر جناب مفتزہ نے خطوہ میں نے کہا جی کب کا لکھنا شروع کیا آپ نے ہم نے تو نہیں دیکھا آپ تو خطوہ رکھتے ہوئے تین سال رہے ہیں اس مدرسے میں آپ نے کبھی فتوہ لکھا ہی نہیں کلم پکڑا ہی نہیں آپ تو کہانیاں لکھتے ہیں میں ڈونہ کی آپ کو کیا پتہ ہے فتوہ کسے لکھتے ہیں یہ آپ ایسے خام کھا فتوہ بنے مفتزہ بنے شوک آگیا ہے ایسے نہیں ہوتا ہاں آپ کا یہ مضبون نہیں ہاں شوک ہو اس میں افثانے پڑھنے کا الابراد میں مصطفی لطفی علمان پھلو تھی یہی مضبون ہے ان کی حقیقت ہے فتوے کی پاریکیاں آہا جو برد مسئلہ ہو جاتا ہے دوستو میں زیادہ آپ کو حیرت میں نہیں رکھنا چاہتا سن لو اللہ عزت والا ہے اس نے اپنے حبیب کو عزت تا فرمائی یہ قرآن کا علام ٹھیک ہے کوئی ہم خود سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے کیوں کہ وزن سارا عزت ساری تو اللہ کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کی تفصیل آپ یقین کرائیں کہ اسی مضبون کو اگر پھیلا کہ میں بیان عرض کروں نہ تو گھنٹوں درکار ہیں تو میں آپ کے لئے یہ بات ارد کرتا ہوں عزت رب نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حبیب ہیں محبوب ہیں ان کو عطا فرمائی ان کو فرمایا آپ حبیب ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا علا وانا حبیب اللہ ان کی بھی شانی ہیں زبیہ اللہ بھی ہیں قلیم اللہ بھی ہیں صفی اللہ بھی ہیں خلیل اللہ بھی ہیں علا وانا حبیب اللہ جس مسلمان کو توجہ حاضر ہے وہ کہہ دے سبحانہ آپ سب سرکار کے آسے کو مجھے پتا ہے آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں لہٰذا یہ نہیں کہتا کہ جو محب ہے وہ کہہ محب سب ہے لیکن توجہ جو جس کی توجہ ہے علا وانا حبیب اللہ سب کو ہوں علا وانا حبیب اللہ جو کھڑے ہو عیرت سے کیوں کھڑے ہو بولو علا وانا حبیب اللہ کوئی آدمی خاموش نہ رہے حضور فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا حبیب میں ہوں اللہ کا زور سے بولو میں ہوں اللہ کا زور سے میں ہوں اللہ کا حبیب اللہ اللہ کا حبیب ہوں اور علی ایک بن دا ہوگا تیرا حبیب تو ہے اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب تو ہے میں ہوں اللہ کا حبیب اور جو اللہ کا حبیب ہے نا تو ہے اس کا محبوب صحیح بخاری شریف لکھ لو لکھ لو صحیح بخاری شریف مفتی جی آپ بھی لکھ لو بخاری شریف سے نہ نکلے میں ذمہ دار صحیح نہ ہو تب بھی ذمہ دار مرفو نہ ہو تب بھی ذمہ دار متصلہ ہو تب بھی ذمہ دار نو پرابلم پرابلم ہے ہی نہیں علی والوں کے پاس پرابلم ہے ہی نہیں یقین کرو دوستو اللہ کے حبیب فرمانے ہیں علی اے کل جس کو میں جنڈے دوں گا نا یو حب اللہ ورسولہ وہ سچ عاشق ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے جن کے سروں پر سبز ٹوپی ہیں وہ تو حضور سے کہیں سبحانہ ورنہ مجھے خیال آ جا کے کہیں بہتا نہیں یہ آئے تو حضرت صاحب توری شریف والوں کے ساتھ ہیں تو کہیں دوسری ٹوپیوں کا اثر نہیں لے لیا لہذا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پیر توری شریف والے تو ہمیشہ یہی سکھاتے رہے کہ یو حب اللہ ورسولہ وہ نرام حب نہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے اللہ والوں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی یہ تو آجتہ بات کرنے والی ہے زور سے کہو اللہ کا محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی اب آپ کہو گے یہ تو میں مبتی محمد حنیل صاحب بھی سنا چکے ہیں اس لیے ہم سنی بھی بات کر سبحان اللہ نہیں کرتے آج کل آپ کا یہی طریقہ ہے جو ریکارڈ ایک دفعہ سن لو دوسری دفعہ آپ سنتے نہیں ٹھیک ہے اور خدا کے بندوں سورہ فاتح کیسے پڑھ لیتے وہ ہر رکاتوں دس گھر جاتے ہیں پانی پیاب آکھ مارنے میں یہ دیکھیں سن سے آیا یہ بچہ راند اللہ ملوچ مرید ہے تو یہ سمجھتے ہیں مجھے کہنے لگا عزتِ رسول کا انفرنس وزید چوبیس تاریخ کو میں اپنے ابے کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں سید کے ساتھ ہی رہا ہوں بلوچ اسکان بلوچ ہے رامت بلوچ ہی وہاں سے آئے ٹھیک ہے اور دوستو سن لو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور مالا کند تک اور جناب دال بنین تک وہ بسترے اٹھا کے پھرتا ہے جن کو یہ لگن لگی ہے وہ بھی پھرتے ہیں اس قلی کا قدع ہوں میں جس میں مانگتے تاجہ لات قلی میں پھرے نہ یہ عظمت کی والا ہے قلی سے پھرے تو پھر پھٹکا ہے سمجھو کہا میں ہوں اللہ کا حبیب علی صبح جی سے جنہ ملنے والا ہے دوسی دفعہ دوسی کے قاتل صورت فاتح نہیں پھرتے پھرتے ہو نا پھرتے ہو نا آتو فہر سنونا یو ہم اللہ ورسولو آیت ذکرانو امان لنا انا ذکرہو وَلْمِسْكُمَا كَرْرْتَهُ يَتَذَوَّهُ ناومان کا ذکر تو قسطوری ہے جتنی لگڑوں کے خوشبو اور پھیلتی جائے گی تو جب ناومان کا یہ حال ہے تو اس کا جس کا ذکر حضور کریں اور جس کا ذکر حضور پسند کریں اور جس کا ذکر رب کو پسند ہو اوہ سنیوں اللہ کا جو حبیب ہے وہ عزتوں کا مالک ہے اور حبیب کون ہے اللہ اور رسول کا وہ جسے جھنڈا ملا تفصیل میں نہیں جاتا اشارہ دے رہا ہوں اب میں اگلی بات کر رہا ہوں حدیث سے اور مجھے تانا شادی ایرانوں کے طور پر نہیں اجیے تک تک ایرانوں کے طور پر موئی میں آگئے سے مشہدی ہیں لیکن جب کے مشہدی ہیں نا تب ایران میں شیعہ گورنمنٹ نہیں تھی ہم صفوی دور کے پہلے مشہدی ہیں یہ یاد رکھو تاریخ پڑھ کے رکھو ہاں ہم لوگوں نے صفوی اقتدار قبول نہیں کیا ہمارے اباؤ اجداد نے اور اپنے عقیدے لے کر ہندوستان آگئے ورنہ خوراستان چھوڑ کر کوئی پنجاب کی گھر میں کھانے آتا ہے عقیدہ نہ بچانا ہوتا تو کوئی آتا ہے خوراستان تو جنت نظیر ہے کبھی سنا ہے خوراستان دریائے جی ہوں کے کسے سے خاوراو نار کی بات سنی تو جنت اردی ہے اگر صحابہ کی محبت اہل ویعت کی محبت نہ بچانا بچانی ہوتی تو کوئی اس خطے سے ہجرت کر کے یہاں ملتان شریف کی گرمی کھانے آتا کچھ اور کرو یہ تو اسماعیل صف بھی کے پہلے دور کی بات ہے اور آپ اس طبقے میں بیٹھے ہو جس میں مخمافی عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ جو مرضی کہتے جاؤ دوستو جو حبیبیں شان والے ہیں عزت والے ہیں اب حدیث سن نہ ایرانی حدیث ہے نہ افغانی حدیث ہے نہ پاکستانی حدیث ہے یہ تیری چھے کے جو چھے کتابیں جن کو سیائے سے طاقت ہے یہ اسی ملک کی ہیں بخارہ بھی وہی ہیں نیشاپور بھی وہی ہیں اور ترمز بھی وہی ہیں کہتے پھر ہندوستان والے کیا کر رہے تھے میں نے کہا اس وقت مسلمانی کو یہ تیسری صدی کی بات ہے یہاں تو اس وقت سارے جنگی پہنے تھے حدیث کی کتابیں لکھتے تھے اپنی تاریخ یاد کر پہل دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں یہاں کو حدیثیں لکھنے والا تھا تو تیری چھے کے چھے کتابوں کا تعلق اس بخستان سے ہے اور پرانے خوراسان سے ہے جس کو جنت نظیر کہہ رہا ہوں چھے کے چھے کتابوں کا تعلق خوراسان سے ہے اور اب بیٹھ کے تور نئی لکھ کوئی کیوں تجھے ویسے بھی لکھنی چاہیے اس کا تُو ماہر ہے لکھ ہم تو ترمزی شریف کی بات کر رہے ہیں بخاری شریف کی کر رہے ہیں صحیح مسلم کی کر رہے ہیں اور سن جو حبیب اللہ کا عزت کا مالک حکومت کا مالک بلکہ حکومت کی ایسی سروں پر نہیں دلوں پر حکومت ہے اولا بالمؤمنین من انفس ہی ہیں اور سنو مسلمانہ جو حبیب ہے نا ان پر عزت کا اکرام ہے حکومت کا اکرام ہے دلوں کی حکمرانی ہے سائد فل کے عزیم ہیں اور ان کو فرمایا تو محبوب ہے اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا اب جو تیرا حبیب ہے سنو حبیب سنیو یا علیہو حبیبوں کا حبیبی جو تیرا حبیب ہے وہ محمد کا حبیب ہے اور جو میرا حبیب ہے وہی اللہ کا حبیب ہے علی والو عزتہ نے کہنا حبیبوں کا حبیبی وحبیبی حبیب اللہ علی تیرا حبیب محمد کا حبیب ہے اور جو محمد کا حبیب ہے وہی اللہ کا حبیب ہے اے درک اے درک اے درک اے درک اے درک اے درک دار آئے اے داری اور نام نیاد مفتیوں اگر یہ تمہارا جھوٹا پرپوگنڈا مانا جائے تو پھر تو لائن کٹ جانی چاہیے کیوں کہ ادھر راستہ تو کسی واسطے سے جاتا ہے تو براہ راست علی کا حبیب حضور کا حبیب کیسے ہوتا ہے اگر نہیں سمجھائی تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی حضور حبیب کا یا تو ایسے کہتے ہیں تیرا حبیب ہوں حبیب نہیں اگر لائن کٹتی تو پھر فرماتے ہیں تیرا حبیب ہوں اس اس واسطے سے آیا تو میرا حبیب ہوگا ہم اس واسطے کے خلاف نہیں لیکن تیرے دماغ میں جو کچھل ہے اس کے خلاف ہے یہ کلام دکھانا اہل سنت کی موت بر کتب میں یہ میرا کام ہے میرا کام اور میں اپنا کام لے کے اندر نہیں بیٹھا رہتا ہوں میں تو پھرتا رہتا ہوں جہاں چاہے مجھے روک لو ہر وقت میری ڈگی گاڑی کی جو ڈگی ہے اس میں کتابیں ہوتی ہیں اور میں انہی کے لئے لے کر نکلتا ہوں تو ادھار کرنے کی شریح سے عادت نہیں نکدو نکد پھاں جہاں چاہے مجھے رگ لو حبیبوں کا حبیبی کوئی واسطہ نہیں رکھا تیرا حبیب میرا حبیب آہ دی سن حبیبوں کا حبیبی حبیبوں کا یا علیہ حبیبوں کا حبیبی 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 حبیب اللہ تو تین نامائے اللہ کا حبیب محمد کا حبیب علی کا حبیب جو علی کے پاس پانچا جو محمد کے پاس پانچا جو خدا کبات آہ درک 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 غصہ کرتے ہیں لوگ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں ایک میرا عزیز ہے وہ مجھ پہ غصہ کر جاتا ہے میں نے کہا نہیں غصہ نہیں don't worry غصہ نہیں cool ڈھنڈے رہو جب کے لڑو تمہیں پتا چلے کہ کیسے لنائی کس کا رہنا ہاں ایسا کیوں کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں بھی کہنا ہے ہاں کہنا پڑتا ہے یہ حدیث ہے کہتے ہیں جی سارے سلسلے اسی طرح ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں وہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا اسی طرح نہیں ہے عزیز رحمت اللہ علیہ تیرہ سلسلوں کا شہدرہ لکھ رہے ہیں نقشبندیوں کا بھی قادریوں کا بھی سوروردیوں کا بھی چشتیوں کا بھی جن کا منتحہ حضور سے پہلے مولا مرتضی شہرِ خدا ہے یہ شان اللہ نے دیئے اللہ کے رسول نے دی ہاں اور دیئے حضرت مرتضی شہرِ خدا قصد اللہ الغالب تو دی اب تیرے مشورن سے دھوڑا ہی کام چلتا ہے یہ تو اللہ کا فرمان ہے اور فتاوہ رضی شریف میں اللہ حضرت عظیم البرکت نے یہ رسالہ بھی شامل کیے ان مولی صاحب نے شامل کیے حالانکہ یہ الانک چھاپا ہوا تھا تو اس وقت تو کتاب موٹی کرنی تھی آپ بس گئے ہیں وہ جتنے رسالہ شامل کر لی آپ بس گئے ہیں یہ مقال اللہ رفعہ بھی اس میں شامل کیا ہے اس میں تیرہ شجریں چپے ہوئے یہ فتاوہ رضی شریف کی بات کر رہا ہوں حتیٰ کہ حتیٰ کہ یہاں کسی بزرگ کا اعلان کر رہے تھے سید صاحب کہ یہاں نقشبندی بزرگ ہیں فلاں مہدھوں ان کے لئے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقشبندی صدیقی بھی سلسلہ ہے نقشبندی ہی علوی سلسلہ ہے یہ اللہ حضرت فرما رہے ہیں کیسے فرماتے ہیں اس لئے کہ نقشبندی ہوں یا قادری چستی ہوں یا سوروردی حضرت امام جعفر صادق سب کے پیر ہیں اور امام جعفر کے ایک پیر ان کے نانا ہے ایک پیر ان کے دادا ہے تو تم نے یہ کیسے سمجھ دیا کہ جب رشت و ہدایت کی وہ مارفت کی بارش کرتے ہیں تو نانے مالی کرتے ہیں دادے والی دیتے ہیں اور امام محمد باکر ان کے باپ ہیں امام جین و رابدین ان کے دادا ہیں امام علی مقام راکبِ دوشِ مصطفیٰ شہزادہِ گلگوں قبا سید شہدہ کہو سبحانہ اگلے دن ایک مولی صاحب بیچارے بیچارے کہتے ہیں کہ سید شہدہ تو حضرت عمیر حمزہ ہیں یہ بڑی بلکل بملے کی طرح طبیعت بنائی ہوئی تھی انہوں نے اور اہل سنت کو سبق دے رہے تھے سید شہدیس میں تو حضرت عمیر حمزہ ہیں میں نے کہا وہ آپ کے کچھ لگتی اگر وہ بھی علی کے چرچہ ہے تو دادا سید شہدہ ہو یا دا ہو یا پوتا ہو تو اڈے خاندان دیتے ماری دی انہیں جواہدی tas انہیں جواہدے ہو ہے انہیں جواہدے ہیں یہ پچھا کوئی بانشاہ کی نہیں فلانا مرکت نکھے تہب اس کی باتر وہ باتر ہی مرکت اس کی باتر تہب سے وہ باتر ہی مرکت تہب سے کوئی باتر ہی مرکت وہ باتر ہی معلومہ کیا کہ اندر کوئی مرکت نہیں اوہ کوئی سارا جہان مار جائے تیری باری نہیں ہے اوہ امیر امزہ ہو غزوہ عوض میں عصد اللہ و عصد الرسول تو وہ عصد اللہ الغالب علی کا سگا چچا ہے حسین علی مقام کا دادا ہے happened یہ گلا تاناciażیا ہوس ہوس کا پوٹا م→ش Mmmm ہاں در 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 آر رائد حالی جی تسریعہ اہم ہے اگر اہم ہے وہ تو میرے ہو جاتے میں نے کہا وہ کئی خاص باب کی رشتہ داری ہے یعنی ان کا بھی جو رون کراچی یا سرگودے سے تعلق رکھتا ہے تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں ہمارے مولا رسول اللہ کے سکے سکے چچائے ہمارے مولا علی شعر خدا کے سکے چچائے تیار جعفر جعفر تیار کا چچا کہو نا سبحانہ تیرا کیا سی اگر انہوں منہوں میں بھی کسے دیار دیتے ہیں گنوں میں آگر تینوں کتے گنی ہیں ہاں بات ان کی کہا رہا ہے وہ عصد اللہ ہیں عصد الرسول ہیں تو کان ہے بھائی خیرات اور خیر کی کان ہے تو ہیرے جوارات یہ انہیں کی تو ہیں ہاں تو آپ کسی باتیں کرتے ہو بھو آتی ہے آپ کی بات سے آپ ایسی بات مت کرو ان میں اور ان میں دادا بھوتا ان کے جو تعلق ہیں بیان کے محتاج ہیں اللہ کے بندے جعفر شاہدے کے ایک تاریخ ہیں حضرت جعفر تیار ایک تاریخ ہیں حضرت جعفر تیار تاریخ ہیں ہاں آپ کو پتہ ہے امام جعفر حضرت جعفر تیار کان دفنے اردن میں حضرت عبداللہ بن روحہ حضرت جعفر تیار حضرت زید بن حارسہ یہ تینوں بزرگوں کی قبریں اتنے سونے روزے ہیں یہ تینوں بزرگوں کی قبریں ایک کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا کہا کرتے تھے سرکار اللہ کے حبیب پورے قرآن تیس پارے میں صرف ان کا نام ہے ذاتی نام ان کا ہے آپ کوئی کہے نہیں ذاتی نام بھی ہم سے کچھ ہو کس کا ہے میں نے کہا آپ بتا دوں کس کا ہے تو آپ ترطیب بھونڈو جس کا ذاتی نام آگے وہ سب سے آگے ہو جائے گا آپ کو تو خطرہ پڑ جائے گا حالانکہ اللہ حمد سے لے کر ورناس تک جس صحابی کا ذاتی نام آیا وہ زہد ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوَجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَا لَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي عَزْوَاجِ عَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَتَرَا وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا قَضَوْ مِّنْهَا قَضَوْ سُبْحَانَ قَضَوْ مِّنْهَا یہ کہشے ہوگی ترتیب بھلٹ ہوگی نام ان کا آنا چاہیے نام ان کا آنا چاہیے میں نے کہا تمہارے مشورے سے قرآن آنا چاہیے تھے کیا بے بھلتو بھاتمی ہو مومن ہونا چاہتے ہو یا یہاں بھی انسپیکٹر لگنا چاہتے ہو کہ ماری مرضی چاہتا ہے میں نے کہا زیاد کا نام ہے زیاد بن عرصہ ان کا نام ہے اور یہ تینوں شہید ہیں آہا یہ تینوں شہید ہیں عزیز جعفر تیار عزیز جعفر تیار نہیں عزیز جعفر تیار نہیں عزیز جعفر تیار عزیز رحمید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدو شہدہ کی ساتھ دادی فتح مکر دن جب حضورت نبی کریم علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئیں اسی عمر مبارک کی تھی تو آ کر گود میں بیٹھ گئیں اللہ کی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن عرصہ بھی عرض کر لگے میں اس بچی کا کفیل ہوں میرے امیر حمزہ سے بڑے تعلق ہے حضور نے فرمایا نہیں جعفر سے والے گئیں اس لیے کہ جعفر کی جو وہ اہلیہ ہیں اسما بنتے ہمیس وہ خالہ ہیں وہ سوالیں گے ان کو تو میں نے کہا اگر انگیر حمزہ کی بیٹی بھی اب کس کا نام لون ہے تم تو جل جاتے ہو اس نام سے یتیم ہو جائیں ان کے والد دنیا سے پردہ کر جائیں شہید ہو جائیں ذمہ داری حضور کی ہو اور جعفر کے کرنے آئیں جعفر بیٹا ابو طالب کا بڑا بیٹا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زیادہ مجھے پتہ ہیں کہ تو یہ خدمت کر سکتا ہے اور تو سچا عاشق ہے میرے چچا کا ٹھیک ہے لیکن جعفر کی بیوی خالہ ہے اور پھر ہائے 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 اسی گھر میں آپ جانتے تھے نا کہ یتیم ہو یا درے یتیم ہیں آخر جعفر حضرت مولا پاک سے دس سال بڑے ہیں عمر میں دس سال بڑے ہیں حضرت جعفر صادق جعفر صادق تو ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے جعفر تیعہ کہو سبحان اللہ حرمائیے ان کے پاس وہی پر وچ پائے میں صرف لنک بتا رہا ہوں ان کی بیٹی جو اس گھر میں پڑھ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا خطبہ دے رہے ہوں کہ سید شدہ کونے حالانکہ حدیث پہ تو آئے آپ نے اپنے وقت پہ جس مارکے میں جو شہید ہو رہا ہے اس کا وہ سید شہدہ ہو سکتا ہے یہ حدیث پاک صحیح ہے میرے پاس اس میں کلام نہیں لیکن لوگوں کا انتخاب دیکھو چوزنگ دیکھو کس چیز کو چلتے ہیں بیان کرنے کے کتنا سرک پاتے ہیں بیچارے تو میں نے کہا جب تمہارے خاندان کی بات ہی نہیں ہو رہی گار وہی ہے حضرت عبدالپطلب کا دادا ہوگا یا بوتا ہوگا ہمارے پنجاب میں تو اگر پڑھ دادا کسی کا چیرمین رہا ہے نا تو تین نسلیں بعد بھی کہتے ہیں چیرمین نے گار رہا ہے تو کسی بھی اعتبار سے دیکھ لو لیکن تمہیں کیا پتہ ہے آپ تو بس وہی لکیر گار رکھی آپ نے حبیبوں کا حبیبی وہ حبیبی حبیب اللہ شجرہ علی کا حضور بیان کر رہے ہیں جو تیرا حبیب وہ محمد کا حبیب جو محمد کا حبیب وہ اللہ کہا ہے حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ کھڑے بندے بھی کہلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبوں کا علی حبیبوں کا حبیبی حبیب ہوتے ہیں عزت والے جو اللہ کا حبیب اللہ نے دی عزت تو جو حبیب ہو گیا علی کا حبیب اللہ اللہ کا رسول کا تو عزت اسے ملی اور جو حبیب ہو اس کا حضور نے فرمایا وہ بھی بیزہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرا حبیب ہے اور جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے بات علی کی نیر نہیں ہو رہی جو علی سے عشق کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ایک بندہ مجھے کہنے لگا ان کی تو شانے بلاندے ہیں کوئی ہماری بات کرو مجھے کہتا ہے مولی تار اجمیل کہتا ہے کہ میں آپ کو نشخہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح عزت والے ہوں گے یہ پرانے عزت والے جو مزرگ ہیں ان کی گباتے کرتے ہیں میرے پاس نئے نشخے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح تو میں نے کہ وہ نشخے بیجتے پھر کپڑے بنا 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 کے بیجتے پھر وہ نشخے بیجتے جس کے بعد نشخے ہوں اس کو کپڑے بنا دے بیجتے فیشن تشریح میں کیوں آئے تم اس لیے کہ تیرے نشخے نہیں چلے خدا کے بندے ایسے نہیں نشخے ہوتے نشخہ یہ ہے علی سے محبت کرو رسول بھی تم سے محبت کریں گے اللہ بھی محبت کرے اور حدیث کا والا بھی ہوگا حدیث بھی انشاءاللہ خراسانی ہوگی یہ تہرانی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک میں کو تہران کے ساتھ رشتہ نہیں رکھا کیوں ہمارا رشتہ ہے امام علی رضا فاق سے ہماری لائن سمجھ یہ تمہیں عادت ہوگی اس کی سمجھ چپڑ چپڑ کر جو جلندری کے پیچھے آپ نماز بڑھتے ہو نا تو سمجھ آتی ہے جو کہاں ہے نا وہ نظر آرہ ہم نے کبھی نہیں پڑھی نہ جلندری کے پیچھے نہ کسی اور کے پیچھے پڑھی ہم نے وہاں بھی کبھی نہیں پڑھی کیوں ان کے ماری ہوتی نہیں ایک مولی مجھے کہنے لگے کیوں نہیں ہوتی ساری دنیا کی ہو جاتی ہے میں نے عزت سے بنا دو تو میں پڑھوں گا نہ بنا تو نہیں پڑھیں جو ان کی کبر پا کا اعترام نہ کرے ہم اس کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے جو اعلان ہمارا نہیں کرتے ہاں ہمارا میں یار یہ ہے کہ جنہ اللہ نے عزت دی ان کی عزت کرو تو اپنی کرالو یہ کیا تم کو ان کے قبر کا نشان بھی پسند نہیں اور خود کی تم امام بنوانا چاہتے ہو جو پڑے گا تمہارے پیچھے اسی جیسے ہوں گے مفتی پانیا چکسے ان سے جلندر کے اندر علم غیب کے مسئلے پر سید احمد قادری مفتی آزم پاکستان انہوں نے کہا میں بڑا مناظر ہوں جنگل میں مہور ناچہ کس نے دیکھا میرے سامنے بول مناظر تو نے کی سامنے بات کہ ٹانگیں کام پر نہیں اس کا پوتا ہے جو خیر سے آپ کے مفتی آزم کا امام ہے یہ ہے تو بس ادم گزارش ہے اس طرح بیڑی نہ بوڑو ہمارے اقابر تو ایسے نہیں کرتے آپ کا کردار یہ ہے سیدوں کو سید کچھ بھی ہو سکتا ہے منافق نہیں دنکے کی چوٹ بات کرے جو بھی کرے گا دنکے چوٹ کرے یہ مولانا سردار عمد صاحب رحمت اللہ جیل جانا پسند کیا ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے کازمی قبلہ میرے استاذ جیل جانا پسند کیا ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے یہ آج کونسی اندھیری چل گئی کہ اسی جماعت کا صدر کہلانے والا جلندری وہ خیر بمند نہیں اس کے لونڈے کے پیچھ بابر کے آت کھڑا ہے کس نے سکھایا آپ کو یہ طریقہ بتاؤ اس کی توجیح کرو اس کی تفصیل بیان کرو ہاں جس نے بھی احانت کی ہو توہین کی ہو سیدہ پاک کی سیدہ پاک کی توہین حضور کی توہین علی پاک کی توہین حضور کی توہین حضور نے فرمایا علی مٹ مٹ میں کی فرق ہے جو علی کا برا بولے گا وہ مجھے برا بولے گا کیوں کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے کوئی ناب ناصف کلمہ اگر میری بیٹی فاطمہ کلی بولتا ہے تو اس کو نہیں بولتا وہ مجھے بولتا ہے تو سمجھو سمجھو پھر آپ تنگ پڑتے ہیں کہ دے شاہ جی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کرتا ہوں نا بھئے کرتا ہوں آپ کا ذکر کیا بان آپ اپنا ذکر لے کے بیٹھ تو ہمیں یوں کہہ رہے کہیں گے نا آپ کون ہیں کون ہیں ہاں ترہ نمبر در تھوم آپ نے کہیں بات ہے اتنی پاک بارگاہ ہے عظم کرنے کے لئے ہاں کوئی ہو سب سے کہتے ہیں تو معاشرہ خراب نہ کرو جن کو اللہ نے عزت دی جن کی عزت کا بیان قرآن میں ہو جن کو اللہ چاہتا ہے جن کو اللہ حبیب بناتا ہے اللہ کا حبیب اور یہاں تک فرمایا علی جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑا یعنی علی سے جدا ہونے کا مطلب رسول سے جدا ہونے اور جس نے مجھے چھوڑا وہ خدا سے دور ہوا حدیث دکھانا میری ذمہ داری اس وقت بھی میرے پاس پوری ڈگی بریوی میں پہلے آپ کو کہہ جاتی ہے نا ایسے کلوس آ جاتی ہے لیکی چھوڑا جی میں کہہ کرلو جی کیے میں کہہ قرآن پا حدیث پا چپسیر پا علی پا حسین پا پانچ پا یہ کتابیں پڑی اور پہلو دو سنانسی میں کہہ تسا پہلو پچھنا سی میں کہہ اب بتا بھی نہیں کہہ سکتا چند تصویر حبیبہ اور چند حسین وں کے خدوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامانے کھ تس کی چیک کر دو یہ کچھ اور یہ ہے تو سب کچھ ہے پھر اور چاہیے نہیں کچھ نہیں چاہیے علی باروں کو اور یاد رکھو ہم محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے خادم ہیں ان کے میرے بزرگوں نے مجھے چار یار کہ لگا دیں لگا دیں گے محبت کرتے ہیں ان سے کیوں اس وقت میرے علی کے یار ہیں اب یہ بھی ان کو پیڑ پڑ جاتی ہے میں نے کہا اے بظاہر شکلن کوئی علی کے مقابل آئے نا اہل سنت و جماعت تو اس کی عزت کر لیتے ہیں سمجھ نہیں آئے تو یاروں کی کیوں نہیں کریں گے تو علی کے یار ہیں جو علی کے یار ہیں اب یہ بھی پرداشت یہ کیا نہیں منتق نکالتا ہے میں کہہ نہیں یہ پرانی منتق ہے جی یا عیسی عیسی گوچی والی ہے وہ پرانے زبانے والی حضرت مولا علی شہر خدا کے یار ہیں احترام کرتے ہیں مجھے ایک آدمی کہتا ہے بھئی قلب علی نام رکھنا ٹھیک ہے میں نے کہا رکھ لو لیکن قلب علی کہلائے وہ جو علی کی اولاد کو بھی پہچانتا ہو علی کے یار وں کو بھی پہچانتا ہو کیونکہ اچھا قلب وہی ہوتا ہے جو یار وں کو بھی نہ بھونکے جو اولاد کو بھی نہ بھونکے بات سمجھ رہی میں کہ بن لو بن بن کے دکھانا کہ مالک کی نظر میں جس کے لیے چاہت ہو اس کا مالک کا جو کتہ ہو وہ چاہت والے مالک کی نظر میں جس کے لیے چاہت ہو اس کو پہچانتا ہے بھونکتا نہیں اس کو کٹتا نہیں کہہ دو سبحان یہ ہمارا طریقہ ہمارے سنت جماعت اور سانو پچھ دینے جی آپ سنت نہیں رہے جی فتوہ آپ پر آگیا ہے میں مرکزی نظم اللہ ہوں پورے پاکستان آپ کا نظم اللہ اگر سنی نہیں رہا ٹھینگ لن پھر دے ہو شرم نہیں آتی بات کرتے ہو چڑھ گیا پورے ملک کا نظم اللہ کیسے بن گیا جس کا اپنا عقیدہ بھی شخص میں ہے تو وہ تو کہیں کہ جیسے میں صدر بن گئے علیم جلندری کے پیچھے نباز پڑھ کے میں صدر نہیں ہوں آپ کے بورڈ کا وہ میں نے سجدوں کی مہربانی ہے پھر آج محمد کا دشمن ہے اور جو میں محمد کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے کہہ نا سبحان اللہ یہ ایک حدیث نہیں ہے ایک مجھے کہتا سیاستہ میں ہوگی میں کہ سیاستہ میں ہوگی تب تم کیا کر لے گا تیرے اندر تو تالے پڑے ہوئے سیاستہ کی بھی دکھا دوں گی اٹھا ترمزی اس مضمون میں آد من آد رد اللہ میں کیا فرق سمجھتے ہو اور یہ جام ترمزی میں ہے یہ سیاستہ سے لے من لے تیرے دماغ میں جی سوا سکتا ہے لہ وہ سیاستہ جی من نین نہیں جس نے وہ سوا دیکھ لی ہو ان کا چیرہ دیکھ لی ہاں اور خدا کے بندے اگر دلیل کی کمی سے نہیں مان رہے ہو تو ہمیں بتاؤ یہ عرضہ تیرا تو ہم دور کریں گے جہاں میں ترمزی میں حضور دعا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کریں یہ دو دو علی سے محبت کریں تو اس سے محبت کریں میرے ساتھ ایک میرے ساتھی ہے ابھی آیان سجیزہ شبیح الحسن ان کا نام ہے میرے عزیز ہیں انہوں نے چالیس حدیثیں جمع کی اہل بیت اتھار کی شان میں ایک حدیث اس میں یہ لکھی یہ فضائل ساتھ لکھی کہ جس میں مولا آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من سفا بین نا و بین عدو فلیس منا آپ فرماتے ہیں مولا آپ فرماتے ہیں مولا احمد بن حمل اہل سنت کے امام ہیں نقل فرمان بیروت کی چھپیل کتاب سنی ہوں تو مولا فرماتے ہیں جو ہمارے اور دشمن کے درمیان برابری کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو اس نوجوان نے یہ حدیث پہ فضائل صحابہ سے لکھ دی تو پنڈی سے کسی عالم نے اس کو فون کیا کہ ابھی آپ بچے اور نوجوان نئی نئی کتاب لکھ 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 اس قسم کی نہ باتیں لکھا کر اس نے مجھے کہا کہ کسی نے پنڈی سے مجھے فون کیا ہے میں نے کہ یار پنڈی سے فون آسکتا ہے ساری اماری بیو اترے تک پنڈی والوں صحیح باتیں ہوتی رہی نا احسان اللہ اللہ جو بھی کرتا تو کہ ایسی بات نہ لکھ میں نے کہا اس سے پوچھو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے میں نے کہا تم کسی صحابی کو کہہ رہے میں نے کہا اس حدیث میں تمہیں مام کیا سے پڑھا کہ کسی صحابی کو کہہ رہے آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی نے نام لیا کسی صحابی کہ عدود کہا اور کہا کس نے مولا فاق نہیں آپ کو کیسے بام ہوا کہ وہ صحابی ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اجتحاد سے وقت تعویل سے بات جب تعویل سے کوئی کرتا ہے تو دشمن تو نہیں ہوتا تو آپ کو اس کے باوجود جب بام بڑھتا ہے تو علاج کرائی اور فیلنگ حساسیت نہیں سمجھ جب آپ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تعویل سے بات کر رہے ہیں تو جو تعویل سے کرے وہ تو عدوب نہیں ہوتا تو اس اصول کو جاننے کے باوجود جب پھر بھی آپ کو یہ بام ہوتا ہے تو قصور کس کا حدیث لکھنے والے کا اثر مبارک لکھنے والے کا یا سمجھنے والے کا یہ تعویل سے اگر بات کر رہا ہے تو عدوب تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویل کا سارا تو ہم لے رہے ہیں لیکن کچھ بات باقی رہ گئی ہے ہم نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے ہم جو تعویل پر سمجھتے ہیں تعویل پر ہی سمجھتے ہیں اس لئے کوئی بات نہیں پڑھتا تمہیں پڑھا ہوا ہے بات سمجھ جا رہی ہے یہ مقام ہے جب کہتے ہو کہ تعویل سے کر رہے ہیں چلو راج میں سہی مرجو سے کر رہے ہیں تو جب تعویل سے کر رہے ہیں تو پھر دشمنی کس بات کی پھر حدیث کیوں نہیں پڑھنے دیتے ہو پھر یہ عربات کیوں نہیں کریں اس کا مطلب ہے کہ تعویل کا سارا تو لیتے ہو پھر اندر سے دھڑکتے بھی ہو نہ دھڑکو نہ دھڑکو اس کے دھڑک جاتا ہو میں نے کہا سید کے پاس آؤ ایک دفعہ کھاؤ انشاءاللہ دھڑکا ختم ایسے نازک مقام آتے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے سولی پہ ٹنگ دیا اگر عبدالقاد جیلانی کے دور میں ہوتے فرماتے میرے دور میں ہوتے نہ تو میں ان کو جیسے باک بیٹے کو انگلی سے پکڑ کر مشکل منزل سے گزارتا میں اس طرح گزار دیتا اب یا سید ان کے پاس غوث پاک ہمارے ہاں تو خدا کے بندو تمہیں مشکل لگتا ہے نا کہ صاحبہ آپ کس کو کہہ رہے ہو ایسی حدیث سے نہ لکھا کرے اگر شفاہ میں داخل نہیں مطل اور آجاؤ وہاں کرا دی یہ تو بات ہے کر رہے والی کیا دو انہیں میں نے کہ ہم تو تعویل والوں کو دو تھوڑا سمجھ انہیں کہ نیک وام ہوتا ہے وام ہوتا ہے میں نے کہہ یہ یہ بیماری یہ تو بیماری ہے یا وہ بات کرو یا یہ کرو اگر وہ کر رہے تو اس کا موقع کوئی نہیں کیوں کہ تعویل پر ہوگا تو کس لئے عدوب ہوگا تعویل کہہ کے بھی اگر دھڑکے نہ تیرا دل کچھ کچھ ہوتا ہے تو پھترات آئیں تو روتا ہے اور پھر اپنی عقل بھی کھوتا ہے کھوتا ہے تو کھوتا ہے کھوتا ہے ہوتا ہے جب کھوتا ہے تو کھوتا ہے عقل کھوتا ہے تو سونے آن جم کے گل کر علی والے بات کرتے جم کے ڈٹ کے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ موال من والا و آد من آد جو علی سے پیار کرے مالکہ تو بھی اس سے پیار کر اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ کہو سبان اب وہ مستدرک والا بھی سوال چلا گیا کہ یہ روایت کہاں سے پڑھ رہے ہو یہ تو جامع ترمزی سے پڑھ رہا ہوں جامع ترمزی سے پڑھ رہا ہوں جامع ترمزی والا تو اول درجے کا مدرس ہوتا ہے اول میں اگر کئی اس طرح چھے کتابوں چھے ساتھ ہوں اور برابر تنخاب با رہے ہیں تو ولو کہلے ہوں سمجھائی ہم کس کس بات پر ہم سبق دے گئے بھائی اگر بندے کی طبیعت سیدھی ہو نا ہر بات انشاءاللہ اس کو راستہ مل جائے اٹھی ہو تو وہ جناب ساری انہر بھی اٹھے ڈھی رہتا ہے ایسا نہیں الحمدللہ ہم لوگ حضرت مولا علی شیر خدا مرشد ہیں پیر ہیں مولا ہیں مولا ہیں تو اولا ہیں مولا ہیں اولا ہیں مرشد ہیں اور یہ ہم اکیلے بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ تیرہ سلسلوں کے شجرے لکھتے ہیں حتیٰ کہ نقشبندیہ کا شجرہ بھی لکھا ہے کہ امام جاور صادق جب داد کا فیضان بانٹ رہے ہوں تو وہ حضرت مولا پاک کی نسبت بانٹ دیں جب نانکہ فیضان بانٹ رہے ہوں تو صدیق اکبر کی رسوط بانٹ مراج البہرین مجموع البہرین مجموع البہرین ہیں یہ فیضان ہیں ان کا تفسیر علمانی اٹھا کے دیکھو آخرین جلد میں یہ بات لکھ دونوں اسطیوں کا فیضان بانٹ تفسیر مذہری اٹھا کے دیکھو اس میں بھی لکھ دونوں سجدوں کا فیضان بانٹ آپ کیوں روڑ رہے ہیں اتنے کریموں کا بندہ ماننے والا ہو تو روڑ سکتا ہے نہیں روڑ ایسی باتیں پھیکی پھیکی نہیں کرتا جیسے آپ کر رہے تاویلات در بنائی اگر دوسرے مولی صاحب تقریر کرتے ہیں میں آپ پھاک کرنے والے وہ تقریر کرتے ہیں یہ ان کی پاک ہم وہ تقریر کرتے ہیں جو آپ پاک کرے جب اللہ محبت کرے گا جی والے من والا تو پاک اس کی نہیں ہوگی آپ مولانا کیا فلسفہ بیان کر رہے آپ یہ فلسفہ بیان کرے مولا علی پاک کی محبت آئے گی بند اللہ کا حبیب ہوگا ٹھیک ہے حبیب ہوگا یہ ہے راستہ عزت کا راستہ حرمت کا راستہ تہارت کا راستہ پاکیزگی کا راستہ حسن خلق کا راستہ اللہ سے محبت کا راستہ اللہ کے حبیب سے محبت کا راستہ اور درمیان میں نسبتیں کٹنے والے کنیکشن مسلمانوں کا اللہ کے رسول سے توڑنے والے یہ شک کی بات اور جنا شک کی تابعی مان ہو گیا پڑھ کے وے غلط و علی قاضی مجھے نہیں پتا کہ کوئی قاضی ہے یہ تو قریش صاحب نے بڑا ہمیں یقین کامل ہے کہ جو مولا پاک سے نسبت سچی پا گیا رسول پاک کی نسبت پا گیا اس پہ اللہ رسول راضی اس پہ چار یار بھی راضی اس پہ پنچ دن پاک بھی راضی آپ کان پھر رہے حضرت مولا علی راضی ہو جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نراز ہوں گی معاصل کیسے دوستی کیسے ہوئی ان کی دوستی میں تو اسمان نے کہا میں نے آپ کی طرف سے کلمہ بھی پڑھا ہے کیونکہ آپ میری طرف سے سہودہ کرتے رہتے ہے نا نفے کا آج میں آپ کی طرف سے کلمہ پڑھا حضرت نے عثمان بھی مانے گا تو حضرت اسوار نے کہا لے چلے آپ کیونکہ ہم جو آپ سہودہ کر دیتے ہیں یمن میں مال کا تو آپ قبول کر لیتے ہو آج ہمارا سہودہ کر رہے ہو تو چلو ہم حضرت کی قبول کر دیتے ان کی میں نے کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو تیرے جیسے مدقوق آدمی یہ بات کر سکتا ہے ان علی کے دوست سے صدیق بھی پیار کر کر سارے صحابہ پیار کر کر اللہ جب فرماتا ہے حبیب جو تیرہ ہو گیا رب کا بھی وہ ہی ہے اسی طرح مولا پاک راستہ ہے عزت کا راستہ شبہ نہیں یہ یقین کا راستہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں لیکن یہ پورا پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور کر دیا ہے یہ واضح راستہ ہے قرآن پاک کا راستہ ہے حدیث پاک کا راستہ ہے اور یہ قرآن پاک آیات کے ساتھ سامنے رہ گئے اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت کوئی خطرہ نہیں کوئی خطرہ نہیں میں مرکیز جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہوں خود نہیں بنا مجھے علام شام نورانی نے بنائے تین ہزار بندوں کی شورہ میں بنائے کل بیٹ کری بنائے ہاں تو مرکیز جماعت اہل سنت کے مناظم اعلیٰ اسی احسین سے یہ گیار وی سالانہ کانفرن چوبیس دسمبر کو کروارے ٹھیک ہے کرا تین اب بھی کرا رہے اب چچھی ہیں پروپیگنڈے میں نے کہ کرو کرو کیونکہ یہ عزت رسول کریم جو غلام ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے لکھا ہے عزت سیدہ زہرہ بطور سلام اللہ علیہ آپ کا ذکر ہوگا اور آپ کے ابا جان رحمت للعالمین سب نبیوں کے سردار سارے رسول وں سال مختلف پروگرام جو ہمارے اتنے اتنے سالوں سے جاری یہ نئے نہیں ٹھیک ہے اتنا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور آج اہل سنت و جماعت تو اللہ تعالی سلام رکھے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا جل و علا ایسا موقع نہ لائے امن کی ضرورت شدت اہل سنت کی صداقت کو آج بھی کوئی چیلنج کرے گا اگر ہم موجود نہ ہوئے کوئی بھی کہے کسے بات شکر اگر زندہ ہوئے اور شام نے نہ آئے تو سمجھ لینا اہل سنت و جماعت سے علی والے ہیں کچھ کہو غداری نہیں کہہ کیوں اس نسل کو غداری آتی نہیں یہ فنکاری نہیں ان کے اندر نہیں یہ آپ کے اندر ہے جا چاہے تو داب پہ کھلاو تہرانیوں پہ بٹھا کے ان کو شیلڈیں پیش کرو ہم نے آج تک کوئی شیلڈ نہ دی ہے نہ لی ہے یہ سب کمالات آپ کے ہیں ماشاء اللہ پورا بندل آپ کے لیے رکھا ہے اس کا تو کوئی بات نہیں صرف آگا کر رہا ہوں آپ میں منافرت نہیں پھیلانا چاہتا میں آپ صرف جمع رہو اور سنتے رہو بس آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں یہ باتیں کر رہا ہم الحمد اللہ ثابت قدی کے ساتھ آل سنت یہ میں مفت صاحب کا ذکر کیا تھا آپ نے ان کا مناظرہ سنا ہے وہ طالب الوان سے کیا تھا کیا تھا اگر ان کا آج موضوع ہوگو میں اس موضوع پر نہیں کرتا اب میں فلان سے کرتا ہوں تو پھر سمجھ نہ وہ غل کیا گیا اب بھی گستاخ وں کے مو اگر توڑیں گے سمجھو یہ ساتھ ہیں کتاب ہیں والے والے ہر وقت میں کہتا ہوں سید صاحب کو ہوتے تحقیق کا مسئلہ کوئی نہیں یعنی تحقیق نہیں مسئلہ تو نہیں مسئلہ سے مراد پرابلم سید صاحب کے ایسا کتب خانہ ہیں حوالے ہیں اور ایسے وجود سید ہیں تو یہ اور زیادہ خوشی کی بات ناصر ہیں مددگار ہیں اللہ ان کو سلام دیں یہ بہار ہیں ہمارے مسئلہ کی ہمیں سنت جماعت ہیں اور ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ان کو نہیں دینا جن کی اپنی ہو جاتی ہے جلندری صاحب کے پیچھے ہماری تو نہیں ہوتی جلندری کے پیچھے کی ہوگی ہمارے تو ابن عبدال وعب کی نسل کے پیچھے کبھی نہیں ہوئی جب بھی سال ہو گئے آزری دیتے ہو مدینہ منورہ میں بھی مقام قرمہ میں آج تک شکلن بھی نہیں کبھی کھڑے شکلن بھی نہیں کھڑے ہوتے کبھی ڈولتے بھی نہیں ایک مولی صاحب کو میں نے پکڑ لیا وہ پڑھ رہے تھے پاکستان بڑا شور کرتے ہو یہاں بگر کہتے لکھ میں پڑھ دیتے میں ڈول گیا میں کہ جو ڈول گیا تو گاما بول دی تو انجھ بول گیا یا اللہ ڈول گیا ہو بول گیا ٹھیک ہے اس کو کوئی ضرورت اور ہے اور صحیح ڈول تے نہیں انشاء ثابت قدم ہمارے بزرگ ہیں سارے الحمدللہ سقیدے کے اوپر سب کڑے اور الحمدللہ ایک دلیل قیم بن کے کڑے خود قائم کرنے والے اللہ پاک ان کو حمیشہ سلامت اللہ تعالی ہمارے لئے دلیل زندگی ہوتی ہے دلیل سے زندہ وہ جس کی دلیل زندہ اور مردہ وہ جس کی دلیل مر گئی الحمدللہ ہماری دلیل زندہ ہے ہماری دلیل کا ذکر ہوا ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت اتحار اہل بیت زندہ ہیں وہ دلیل ہے ہمارے دلیل ہے الحمدللہ وہ دلیل ہے ہمارے پاس اہل دلیل ہے اور تامل صحابہ اکرام کا ایک جلے ہو ہم تو اس پر مناظر کرتے ہم تو تامل صحابہ کو دلیل مانتے جی تامل اہل مدینہ دلیل مانتے امام مالک بن آنس کا مذہر یہ بھی سننی ہے نا ہم سے یہ جرہ کرتے شرم نہیں آگی یہ عوام میں جن لوگوں کا یہ طریقہ ہے وہ آل مدینہ کے معمول کو بھی دلیل مان لیتے جی ان سے آپ یہ جگڑے کرتے شرم کرنی چاہئے انتشار سے ملک کو بچانا چاہئے اور بہدت اسی میں ہے اللہ کی حبیب کی غلامی سچ دل سے غلامی میں آجائے انشاءاللہ ملک ایک رنگ میں رنگ جائے گا اللہ تعالی آپ سلامت رکھے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم